لوگ ڈاؤن کا دوسرا ہفتہ بھی مکمل ہونے کے قریب حکومت اس سن کے اقدامات کے باوجود کراچی میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ تقریباً تیرہ فیصد رہی صوبائی محکمہ صحت کے مطابق حیدر آباد میں شرعہ نو فیصد رہی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ آٹھ ایک فیصد ریکارڈ پنجاب میں کورونا کیسز کی شرعہ دو فیصد سے کم رہی پاکستان میں گزشتہ روز کورونا کے پچاس ہزار تین سو تیرانوے ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار نو سو تیئیس نئے مریض سامنے آئے کورونا وائرس سے مزید چوراسی افراد انتقال کر گئے پی آئی اے کا خصوصی تیارہ کورونا ویکسین کی دس لاکھ خوراک لے کر پاکستان پہنچ گیا انسی او سی کے مطابق جون میں سائنو فارم کین سائنو اور سائنو ویک کی مجموعی طور پر ایک کروڑ دس لاکھ خوراک پاکستان کو ملیں گی وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ جب تک تمام پاکستانیوں کو ویکسین نہیں لگتی پابندیاں ختم نہیں کی جا سکتی انسی او سی کا کورونا کی کم شرعہ والے ازلہ میں تمام تعلیمی ادارے پیر سے کھولنے کا اعلان پنجاب میں کورونا ایسو پیس کے ساتھ مزارات کھول دیئے گئے کراچی کے تاجروں نے دکانے شام چھے بجے کے بجائے آٹھ بجے تک کھولنے کا فیصلہ سنا دیا پاکستان کے معروف سنگر ایس بی جون ستاسی برس کی عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے ایس بی جون کے اہل خانہ نے انتقال کی تزدیق کر دی محولیات کا عالمی دن مرکزی تقریب کنونشن سنٹر اسلام آباد میں ہوگی مہمان خصوصی وزیر آزم ہوں گے تقریب میں چینی صدر اور اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سمیت عالمی لیڈرز کے پیغامات نشر کیے جائیں گے وزیر آزم عمران خان خطاب میں اب تک کی پیشرفت اور نئے اہداف کا اعلان کریں گے اپنے پیغام میں وزیر آزم نے بتایا کہ محول کے تحافظ کے لیے مزید نو نیشنل پارکز بنائے جا رہے ہیں دس ارب درخت لگانے اور مینگرووز میں اضافہ حدف ہے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال نے کہا ہے پیپلز پارٹی نے اپنے وجود سے آخر تک لسانی اور تاثب کی سیاست کی وڈیرانہ ذہنیت کی وجہ سے سندھ کو تباہ کر دیا تیرہ چودہ سال تک صوبے پر حکمرانی کرنے والی پیپلز پارٹی نے کراچی کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا ٹرانسپورٹ سسٹم تباہ ہو گیا کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا کہ لاوہ پک رہا ہے جو اچھی بات نہیں دشمن اسے ملک اور صوبے کے خلاف استعمال کر سکتا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے پیپی پی کی معاشی پالیسیز ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں ان کی جماعت اقتدار میں آئے گی تو عوام کو روٹی کپڑا مکان اور روزگار ملے گا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کرونا ریلیف پاکچ سے متعلق آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ بارہ سو عرب کی خطی رقم پر آڈیٹ رپورٹ پبلک ہونے سے روکی جا رہی ہے پہلے دوائیوں کے پانچ سو عرب کھا گئے اب کرونا ریلیف پاکچ کھا گئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا شمالی وزیرستان کا دورہ میران شاہ میں پہلے پاسپورٹ آفیس کا فتح کر دیا وزیر داخلہ کا علاقے کے لیے نادرہ کی دو موبائل وین فرہم کرنے کا بھی وعدہ چیف جسٹس تو پاکستان جسٹس گلزار احمد نے لاہور میں پنجاب کی پہلی کمرشل کورٹ کا افتتح کر دیا چیف جسٹس تو پاکستان نے کہا پنجاب میں پہلی کمرشل کورٹ کا قیام اہم سنگ میل ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مبارک بات کے مستحق ہیں ملکن کے گورنمنٹ پرائمری سکول ڈھیری بابا میں سرکاری کتابوں سے بھرا ٹرک طلبہ سے خالی کرایا گیا ویڈیو سامنے آنے پر ڈیپٹی کمیشنر مالکن نے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر سے ریپورٹ طلب کر لی راولپنڈی میں روات انڈسٹریل اسٹیٹ کی ایک فیکٹری میں سیلنڈر پھٹ گیا دو افراد جان بھاک دو زخنی ہو گئے سیلنڈر پھٹنے سے فیکٹری کی امارت کو نقصان پہنچا زائد المیاد آکسیجن سیلنڈر برامت ہونے پر فیکٹری سیل کر دی گئی کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری کی چھت گر گئی ملبے سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی جان بھاک شخص کی شناخت ظہور کے نام سے ہوئی جو فیکٹری کا سیکیورٹی گارڈ ہے دوسرے شخص کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری فیکٹری کی چھت امارت سے کنٹینر ٹکرانے کے سبب گری تھی پہاڑوں کے قدرتی محول کو لاحق خطرات پر حکومت کی توجہ دلانے کی کوشش اس کردو کے کوپہما محول دوست مہم جوئی پر رمانہ زلہ شگر میں واقع خسرگان سر کریں گے اور ایج بیل پی ایس ایل سیکس کے میچز شروع ہونے میں صرف چار روز باقی کھلاریوں کی ابودابی میں ٹریننگ لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز کے کھلاریوں نے رات کے وقت ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیا